اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپا آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل لائک شیئر سبسکرائب جروہ کر دیا کریں اور آج میں آپ کے لیے بڑی مزے کی ریسپی لے کریں چلنج سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کے لیے بڑی مزے کی ریسپی لے کریں یہ چکن پکوڑا اور یہ اتنا مزے کا لگتا ہے کہ آپ سنیک کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں ویسے بھی آپ بنائیں چلنج سٹارٹ کرتے ہیں اور اتنے اتنے پیس کر لیے ہیں یہ جو تھائے کا چکن ہوتا ہے یہ جلدی سے گال جاتا ہے اور یہ بڑی سوفٹ اور اس میں چربی تھوڑی سے ہوتی ہے تو یہ جلدی سے گال جاتا ہے چلنج سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ڈالیں گے مسالے کچھ گرم سال ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون ہلتی ہاف ٹی سپون سے کام ہے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں لال میش ہے ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون مزے کا لگے گا اس میں ٹیسٹ آئے گا زیرہ بناوہ کٹاوہ ون ٹی سپون کالی مرچیں ون ٹی سپون اب یہ دیکھیں ادرک لسن کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون دونوں ادرک اور لسن دونوں ہاف ٹیبل سپون اور یہ سبز مرچیں دو لیتی سات دنیا تھوڑا سا ون ٹیبل سپون کے برابر یہ ڈال دوں گی اور یہ آپ کا بہت ہی مزے کا چکن پکوڑا تیار ہوگا جب بنایں گے آپ کو مزہ آجے گا ون ٹیبل سپون بیسن ہے بائننگ کے لیے ہے تین میں اس میں آٹھے ڈالوں گی تو آپ کو اس میں سے جون سا بھی آپ کے پاس ڈال سکتے ہو ون ٹیبل سپون بیسن ہے یہ ڈال دوں گی بائننگ اچھی ہوگی اور مزے کے لیے لگیں گے ریسکی بنیں گے چاول کا آٹھا ہے ون ٹیبل سپون اگر نہیں ہے تو سکیپ کر دیں اور کارن فل آرہ ہے ون ٹیبل سپون یہ بھی ڈال دیا اب ڈالیں گے اس میں لیمن جوز ایک لیمن لیا تھا میں نے چلیں گے اب اس میں ایک انڈا جائے گا اب اس میں جائے گا ایک انڈا دیکھیں اور اب اس کو میں ایسے مکس کروں گی کیونکہ ہم نے انڈا ڈالا ہے تو ایسے مکس کروں گی اگر پانی کی ضرورت ہوئی تو میں ڈالوں ہی نہیں تو ابھی آپ کو بتا دیتی یہ دیکھیں جی اگر نہیں ضرورت پھر نہیں ڈالوں گی مکس کر لیکھتی اچھی طرح سے سارے مسالے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی کوٹنگ ہو گئی اچھی سی اور پانی نہیں ڈال رہی کیونکہ انڈا ڈال ہیں تو بس اس کو آپ نے چھ طرح سیا سے مکس کر دینا آپ ڈالوں گی جی اس میں اویل میں تقریبا دو ٹیبل سپون ڈال 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 اس سے اور بھی سوفٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اور بس اس کو تھوڑا سا مکس کر کے اس کو تقریبا ایک گھنٹے کے لئے میرینیٹ رکھیں گے جتنی آپ اس کو دیر میرینیٹ رکھیں گے کر کے اتنا یہ سوفٹ اور کریسپی اور مزے گا بنے گا اور گل بھی جائے گا آپ کے گیسٹ اگر آرہی ہیں یا ویسے کوئی مانٹ ہے تو آپ اس کو اوور نیٹ پی ملتے ہیں آپ سے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں اور سائز کے ساتھ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں فیملی فرینڈ میں شیئر کیا کر ویڈیو اچھی لگے پلیز آپ سے ریکویسٹ آئے زیادہ سے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں یہ دیکھیں چلے میں اس کو گھرم کرنا رکھ دیا لو سے میڈیو فلیم پہ یہ دیکھیں چولہ جلا دیا میں اور آگ گلاف ڈال کے ساتھ ساتھ ڈال دی جاؤں گی دیکھیں ایک دفعہ دوبارہ سے مکس کرنا اس کو دیکھیں چلے میں اس کو کھول دیں اور یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ سے مکس کر کے چلیں ایک ایک بوٹی کر کے منا ہوں گی اب یہ دیکھیں جی میں ڈال رہی ہوں سارے پی چکن اور بس اس کو ہمیں تب تک پکائیں گے جب تک یہ اوپر نیچے کر کر اس کو پکا لیں گے کلڑ چینج ہونے تا اور کر کر سپی ہونے تا اور زیادہ نہیں اس کو ٹائم لگے گا بڑی جلدی سے یہ چکن کو ہو جاتا ہے جلدی سے پک جاتا ہے اور یہ اتنا جوسی اور اتنا مزے کا بنے گا کہ آپ یقین کریں کہ آپ جب بنائیں گے آپ کو مزہ آجے گا اتنا مزے کا یہ چکن ہے اب یہ دیکھیں میں نے اُلٹ پلٹ کر کے کلر چینج ہو گیا اس کا اور کریسپی بھی ہو گئے تو بس اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں نکال لوں گی بس یہ ہے کہ ہم نے انڈا ڈالا اس کے ساتھ آئل میں جا گیا تو بس ہم جب جب فرائی کریں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا اب یہ دیکھیں میں نکال رہی ہوں اور ایسی سارے نکال لوں گی اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں سبز مرچے میں ڈال دی ہیں تین سے چار سبز مرچے ہیں آپ نے جتنی کرنی ہو ان کو ساتھ کھانے کا بہت مزہ آتا ہے اور یہ آپ آئل میں تھوڑی سی کڑک کریں گھر لوگ اپنا آکد ساتھ میں آپ کیچپ رکھیں یا دہیں کا رائطہ رکھیں میں نے رائطہ رکھ دیا جس کے ساتھ ملزی انجوائے کریں انشاءاللہ آپ سے نیف ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت سر اگیا رکھا کریں دعا میں یاد رکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں اللہ حافظ